موسیقی آج دو شمبے تین فروری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن جائے ہیں ریڈیو زلمبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیج کے علاقے زامران سے نامعلوم مسلح افراد نے تین افراد کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں زامران میں پاکستانی فوج کی سرفرستی میں کائم ڈیٹ اسکوارٹ کے حملے میں شہید ہونے والے سرمچار یوسف کورت کا نماز جنازہ اتوار کو نال شہر میں ادا کر دی گئی ہے مغربی بلوچستان کے شہر درگست میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک بلوچ سرمچار کے شہید ہونے کی اطلاع ہے ریڈیو زلمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں زامران اور بلیدہ کے درمیانی علاقے باغارڈ میں مسلح افراد نے تین افراد کو چھاپا مار کر گرفتار کر لیا ہے مسلح افراد کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے افراد میں فیصل ولد حاجی حاصل شاہ جہان ولد غلامشاہ اور مدسر ولد بہار شامل ہے گرفتار ہونے والے تین افراد کا تعلق ریاستی ڈیت اسکارڈ ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے مغرب بلوچستان کے شہر درگس میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیم کے ایک اہم کمانڈر کو شہید کر دیا ہے شہید کمانڈر کی شناخت میراس کے نام سے ہوئی ہے جس کا بنیادی تعلق پسنی سے بتایا جاتا ہے مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے جائے وقوع کے قریب ایک چرواہے کو بھی فائرنگ کر کے حلاق کر دیا ہے تاہم اس حوالے سے کسی مسلح تنظیم نے بیان جاری نہیں کی ہے تین روز قبل کیج میں مند کے علاقے سوروں میں قابض پاکستانی فوج نے آپریشنگ کر کے دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت ندیم ولد الہی بخش اور جہانزب ولد الہی بخش کے ناموں سے ہوئی ہے جو دونوں آپس میں بھائی بتائے جاتے ہیں دونوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ دونوں دشت کے علاقے کاشاپ کی رہائشی ہیں اور حال ہی میں مند گھومنے پھرنے آئے تھے 29 جنوری کو کیج کے علاقے زامران میں پاکستانی فوج اور ریاستی حمایتی آفتہ مقامی مسلح گروہ کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے خوزدار نال کی رہائشی یوسف کرد کی نماز جنازہ کل گیارہ بجے خوزدار کے تحصیل نال میں ان کے آبائی شہر میں سینکڑوں سو گواروں کی موجودگی میں ادا کر دی گئی دو روز قبل کیج کے علاقے مند میں بلوچ آباد سے ایک آپریشن کے دوران پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے سالم ولد حسین بازیاب ہو گئے ہیں تاہم ان کے ساتھ لاپتہ ہونے والا دوسرا شخص ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اپنے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ بلوچ قوم کا مسئلہ صرف سیاسی نہیں انسانی علمیہ بھی ہے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بلوچ قوم کا نسلی صفایہ کیا جا رہا ہے بلوچ سرزمین پر مدفن اس تہذیب کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے جو کہ عالمی ورثے کا حصہ ہے اور ساتھ ہی بلوچ زمین کے ایکو سسٹم کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے ماما قدیر بلوچ نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ باشعور اور بازمیر افراد پر فرض ہے کہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر بلوچ قوم کا ساتھ دے ماما قدیر بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کل ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کچھ نادیدہ قوتوں کی طرف سے انہیں دم کیا دی جا رہی ہے کہ وہ پیسے لے کر لاپت افراد کی بازیابی کی جد جہد سے دست بردار ہو جائے یا پھر سنگی نتائج کیلئے تیار رہے ماما قدیر بلوچ نے واضح کیا ہے کہ اسے یا اس کے خاندان کے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں پر آئید ہوگی پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر نے انکشاف کیا ہے کہ زرینہ مری کو دوہزار ساتھ میں کولو سے لاپتہ کرنے کے بعد اسے کراچی کے ایک حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے حامد میر نے اپنے ایک مختصر ٹویٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میر حاصل خان بزنجو اور وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما نصر اللہ بلوچ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ زرینہ مری کی بازیابی کا مطالبہ کیوں کر لاپتہ ہے حامد میر کے سوال کے جواب میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رسمی صفحے سے لکھا گیا ہے آپ نے بجا فرمایا کہ ہمارے مطالبات میں زرینہ لاپتہ ہے شروع میں کچھ لوگ احتجاجی کیمپ آئے ان کا کہنا تھا کہ ہم متاثرہ لڑکی کے لواحقین ہیں بعد میں تنظیم عدالت میں یہ کیس لے جانے کے لیے لوہقین سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تو ان سے رابطہ نہیں ہو سکا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے جواب میں حامد میر نے مزید لکا ہے کہ زرینہ مری کے لوہقین خوف زدہ ہیں اس لیے آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئے دوہزار ساتھ میں اسکول ٹیچر زرینہ مری کو کولو سے اٹھایا گیا تو اس کا دودھ پیتا بچہ مراد بھی اس کے ساتھ تھا پھر یہ بچہ اس سے چھین لیا گیا حامد میر نے مزید انکشاف کیا کہ زرینہ مری کو کراچی کے ایک راستے مرکز میں رکھا گیا لیکن کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے نوشکی میں گیس لیکج کے باعث ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے آگ کے باعث ایک خاتون جلس کر شدید زخمی ہو گئی ہے کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر دو گروہوں میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے ہلاک ہونے والے افراد کے لوہے کی انہیں احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ لینڈ مافیا نے پولیس کی ملی بگت سے حملہ کیا ہے کوئٹا ہی میں ایسان گری میں گیس لیکج کے باعث گھر میں دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک شخص جلس کر زخمی ہوا ہے دھر سریاب روڈ پر خلجی کالونی میں گیس لیکج کے باعث ہونے والے ایک دھماکے میں پانچ افراد جلس کر زخمی ہوئے ہیں چین کے متاثرہ صوبہ وہان میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بیس سے زائد طالب علم کرونا وائرس کی وجہ سے محصور ہو گئے ہیں وہان شہر میں زیر تعلیم تربت سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم ریحان رشید نے حکومت بلوچستان سے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں واپس لانے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائے دیرہ بکٹی میں ٹیڈی دل ایک بار پھر پہلے سے کئی گناہ زیادہ شدت سے حملہ آور ہو گیا ہے علاقہ مکینوں کے مطابق سردی کی شدت میں کمی کے بعد گزشتہ دس دنوں سے ٹیڈی دل علاقے کے مختلف علاقوں میں کھڑی فصلوں پر ایک بار پھر پہلے سے کئی گناہ زیادہ شدت سے حملہ آور ہوا ہے ٹیڈی دل کے تازہ حملے سے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے متاثرہ علاقوں میں حبیب رائی، کوردان، پٹوخ، مروف، پھیلاوخ، بیہا، لوٹی لوپ اور سوئی کے بھی اکثر علاقے شامل ہیں مستنگ شہر میں پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے اطلاعات کے مطابق مستنگ میں گزشتہ ایک ہفتے سے کیسکو نے محکمہ پی ایچ ای کی جانب سے بلون کی ادم ادائیگی پر آمچ کی تمام آبنوشی ٹیوب ویلز کی بجلی منقطع کر دی ہے جس کے بعد شہر کے بیشتر علاقوں مستنگ بازار، رنڈلان، مہتران سمیت دیگر علاقوں میں پینے کی پانی بلکل ناپید ہو چکی ہے پانی کے اس بہرانی کیفیت سے ٹینکر مافیا مو مانگے قیمتیں وصول کرنے لگے ہیں دوسری طرف محکمہ پی ایچ ای نے کہا ہے کہ جب تک محکمہ کے مطلقہ آلہ حکام کی جانب سے اس مجمع فنڈز ریلیز نہیں ہوتے اس وقت تک وارٹر سپرائی ٹیپ ویلون کی بلون کی ادائیگی ممکن نہیں ہے یہ تیسارن بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے خائبر پختوں قواں میں درہ آدم خیل میں کوئلہ کان بیٹھنے سے دو مزدور حلاق اور دو زخمی ہو گئے ہیں علاقہ اور زخمی ہونے والے مزدوروں کا تعلق سوات کے علاقے شانگلہ سے ہے مقامی ذرائع کے مطابق کنڈولی کوئلہ کان میں جس جگہ مزدور کام کر رہے تھے اس جگہ کو سپورٹ فراہم کی گئی تھی جو کہ ہفتے کی صبح فسلنے سے کان کا ملبہ مزدوروں پر آ گرہ بندوبستی پاکستان سندھ میں کراچی تبلیغ اجتماع میں پارکنگ میں ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی ایک گاڑی سے ایک شخص کی لاش ملی ہے لاش کی شناخت فیدہ حسین کے نام سے ہوئی ہے کراچی میں اباسی اسپتال میں لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے اسپتال کے انتظامیہ کے مطابق فیدہ حسین کو پھندہ لگا کر قتل کیا گیا ہے پولیس ذرا کے مطابق مقتول کسٹم کا اہلکار ہے اور مانسیرہ کا رہائشی ہے کراچی میں رینجر سندھ اور پولیس نے مشترک کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے مختلف علاقوں سے پندرہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ترجمان رینجر سندھ کے مطابق کلری اور بغدادی کے علاقے سے بھتخوری کے الزام میں دو ملزمان کو جبکہ فیروز آباد پاپوش اور مدینہ کالونی سے ڈکیتی اور سٹریٹ کرامز میں ملوث آٹھ ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ غیر قانونی اسلح رکھنے اور منشیات فروشی کے الزام میں پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما حاجی غلام احمد بلور نے کہا ہے کہ خیبر پختوں خوابی پاکستان کا حصہ ہے لیکن یہاں کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا یہاں کے وسائل پر مقامی افراد کا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا پٹرول، گیس، بجلی اور پانی پورے ملک کو فراہم کیا جا رہا ہے لیکن یہاں کی پیداوار اپنے صوبے میں دستیاب ہی نہیں آجی غلام احمد بلور کا کہنا تھا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والے صوبے میں ناروہ لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے جو کسی بھی صورت قبول نہیں پاکستانی حکام نے سہرائی ٹڈیوں کے لشکروں سے نمٹنے کے لیے قومی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے ہفتے کے روز پاکستان کی وزیر اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ ہمیں گزشتہ دو اشروں کے دوران ٹڈی دل کی بتری نفذائش کا سامنا ہے اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہم نے قومی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریو نیو ایف بی آر نے ایک مرتبہ پھر شہریوں کے لیے سیلز ٹیکس ریجسٹرڈ سیلر سے پچاس ہزار روپے سے زائد کی خریداری پر اپنا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ دکھانا لازمی قرار دے دیا ہے ترجمان ایف بی آر ڈاکٹر حامد اتیق سرور نے کہا ہے کہ خریداری کے وقت قومی شناختی کارڈ دکھانے کی شرط تاجروں کی سہولت کے لیے جولائی دو ہزار انیس میں واپس لی گئی تھی لیکن اب یہ شرط یکم فروری دو ہزار بیس سے دوبارہ نافذ کر دی گئی ہے افغانستان میں افغان سیکورٹی فورسز کے ایک سرچ آپریشن کے نتیجے میں گیارہ طالبان حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ افغان فورسز نے چھ جنگ جنگ کو گرفتار بھی کر لیا ہے افغان حکام کے مطابق سوبہ ارزگان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کلین اپ کیا جس کے نتیجے میں گیارہ طالبان حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے اور دوسری طرف ننگرہار کناڑ اور لغمان صوبوں میں آپریشن کے دوران چھے طالبان اور دائش جنگ جنگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے امریکہ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی اہم پیشرفت نہیں ہوئی ہے مگر وہ طالبان سے دشمنی کو کم کرنے کے حوالے سے اتفاق رائے پر پہنچ جائیں گے تاہم انہوں نے اس میں کتنا وقت لگے گا یہ نہیں بتایا ہے افغان صدر کے ترجمان نے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مسالحتی عمل ظلم خلیل زاد نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کے دوران بتایا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کوئی اہم پیشرفت نہیں ہو سکی ہے چین میں کرونا وائرس پر کوششوں کے باوجود اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے جس سے اموات میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اتوار کو چینی حکام نے کہا ہے کہ ایک دن میں مزید پینتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد تین سو چار ہو گئی ہے جبکہ اتوار کو فلپائن میں بھی کرونا وائرس سے ایک متاثر چینی شہری ہلاک ہو گیا ہے جو بیرونی چین ہونے والی پہلی موت ہے چین کی صوبہ اور مرکزی حکومت کے آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار سات سو تک پہنچ گئی ہے چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تدفین اور لاشوں کی منتقلی پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور حکام نے کرونا وائرس سے مرنے والوں کی میت کو جلد از جلد جلا کر ٹھکانے لگانے کی ہدایت کر دی ہے چین میں سربراہ کمیونسٹ پارٹی کے زیر احتمام چلنے والی ایک نشریعت ادارے کی ایک ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی آخری رسومات ادا نہ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے جبکہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے تنقید کے باوجود چین میں پھیلنے والے ہلاکت خیز کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستانیوں کو واپس وطہ نہ لانے کے فیصلے پر قائم رہنے کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے اسلام آباد میں ایک میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ چین میں پاکستانیوں کا بہتر خیال لکھا جا رہا ہے اور وائرس سے متاثر ہونے والے طلبہ کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش کردہ مشرق وستا کے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے ہیں خبر رسائے دارے رویٹرز کے مطابق فلسطین کے صدر نے یہ اعلان ہفتے کے روز قائرہ میں عرب لیگ کے ایک روزہ ہنگائے میں اجلاس کے دوران کیا ہے دوسری طرف عرب لیگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کر کے فلسطینیوں کی حمایت کی ہے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق قائرہ میں عرب لیگ کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کی خواہشات پر پورا نہیں اترتا اس لئے عرب لیگ اس منصوبے پر عمل درامت میں امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی شامی باغیون نے شمال مغربی شہر حلب میں صدر بشار الاسد کی وفادار فورسز پر ہفتے کو دو خودکش کار بم حملے کیے ہیں سختگیر جنگجو گروپ حیط التحریر الشام نے ان دو خودکش بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے خودکش بم بارون نے حلب کے مغرب میں واقع علاقے جمعیت و زہرہ کو اپنے حملوں میں نشانہ بنایا ہے اس گروپ کے ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ بارود سے بھری تیسری کار کو بھی ریموٹ کنٹرول بم سے اڑایا گیا ہے مصر کی ایک خصوصی عدالت نے خصوصی فورسز کے سابق افسر حشام الاشماوی سمیت سینتیس جنگجون کو دہشتگردی کے الزام میں مجرم قرار دے کر سزا موت کا حکم دے دیا ہے یاد رہے حشام الاشماوی کو اکتوبر 2018 میں لیبیا کے مشرقی شہر درنا میں گرفتار کیا گیا تھا اس کو لیبیا کی قومی فوج ایل این اے کے کمانڈر جنرل خلیفہ ہفتر کے وفادار حکام نے گزشتہ سال مئی میں مصر کے حوالے کیا تھا امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک چرچ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد حلاق اور دو شدید زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ ریویریا بیچ پر ایک شخص کی تدفین کے بعد پیش آیا ہے امریکی سینٹ میں مواخذے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گواہن بلانے کی مخالفت میں 51 ارکان کے ووٹ دینے کی وجہ سے مواخذے کی کاروائی عملی طور پر ناکام ہو گئی ہے ریپبلیکنز کے 51 ارکان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف گواہن کو سینٹ میں بلانے کے خلاف ووٹ دیا ہے جبکہ ڈیموکریٹس کے انچاس ارکان نے حق میں ووٹ دیا تھا یونی سیف نے کہا ہے کہ تقریباً پچاس لاکھ بچے بریازم افریقہ کے علاقے ساحل میں بڑھتے ہوئے تشدد کے اصل شکار ہیں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نشانہ ہے جن میں اغوا کم سنی میں فوجیوں کے طور پر ان کی بھرتی جنسی زیادتی اور دوسری قسم کی زیادتیاں شامل ہیں اور ایسے بہت سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے برکی نافاسو مالی اور نائجر میں بچوں اور ان کے خاندانوں کو مسائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیوز رومبرز سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوئے